اصلی سوال یہ نہیں ہے کہ کورونا وائرس کو ہمارے سریر میں جانے سے کیسے روکنا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے اصلی سوال یہ ہے کہ اس وائرس کو ہمارے مائنڈ میں جانے سے کیسے روکنا ہے چوبیس گھنٹے ہر کوئی اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے اسی کے بارے میں پڑھ رہا ہے اسی کے بارے میں نیوز دیکھ رہا ہے اسی کے بارے میں سن رہا ہے اور مائنڈ کے بارے میں ایک سیدھی سی بات کہی جاتی ہے گارویج ان اور گارویج آؤٹ یعنی کہ مائنڈ میں کچھرا جائے گا تو باہر بھی کچھرا ہی آئے گا تو کیوں ہم نے مائنڈ کو اس وائرس سے بھر دیا ہے اس فار اس بڑیز کنسرن ہمارے پاس کوئی چوائسس نہیں ہے کیونکہ اب ہی تک اس کی کوئی ویکسنس نہیں بنی ہے لیکن مائنڈ کے کیس میں ہمارے پاس چوائسس ہیں تو کیوں نہ ہماری مائنڈ کو ایک ایسی انفرمیشن ڈالی جائے لیکن مائنڈ کو ایک نئی ڈائریکشن دے کچھ بکس پڑھی جا سکتی ہیں کچھ ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے تو اب چوائسس بلکل پوری طرح سے آپ کے ہاتھ میں ہیں کہ آپ چل رہے لاؤگڈون والی پیڈیڈ میں کیا کرو گے آپ صرف اور صرف اس وائرس کے بارے میں ہی سوچتے رہو گے کیا اس سے کچھ ہونے والا ہے کیا اس سے یہ سیچویشن بدلنے والی ہے اگر جواب ہے ہاں تو کوئی بات نہیں اچھا ہے سوچتے رو اور اگر جواب ہے نا تو کچھ ایسا سوچتے ہیں جس سے کہ ہماری لائف کو ایک بیٹر ڈائریکشن ملے جس سے ایکچوال میں ہماری لائف کو جس سے ایکچوال میں ہماری لائف میں کوئی میننگ آئے یعنی کہ انٹرنیٹ پر آپ کے موائل فون پر بہت سارے ایسا انفرمیشن ہے جو کہ کرییٹیو ہیں پروڈکٹیو ہیں کنسٹرکٹیو ہیں جو ایکچوال میں آپ کے لائف کو ایک نئی ڈائریکشن دے سکتی ہے تو اب چوائسس آپ کے ہاتھ میں ہیں کہ آپ کیا کرو گے